پہلا ٹی ٹوینٹی میچ تو بارش کی نظر ہو گیا ہے ابینڈن ہو گیا اور جو کمبینیشن کھلایا پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اس پہلے میچ میں اس سے ایک چیز آیاں ہو گئی ظاہر ہو گئی کہ بیٹنگ کمبینیشن میں ایکسپیرینس کو ابینڈن کرنے والے نہیں ہیں ہیدر علی کی جگہ نہیں بنی نہ ہی خوش دل کی جگہ بنی اور مجھے افسوس وائسلے کے ٹی ٹوینٹی میں اگر یوتھ کے ساتھ آپ نہیں جائیں گے چاہے جتنی مرضی important بڑی سیریز ہو مشکل سیریز ہو تب تک آپ کی سمت جو ہے آپ کو نظر ٹھیک نہیں آئے گی اور پھر hit and miss کے اوپر آپ چلتے رہیں گے eventually یہ ورلڈ کپ کا سیزن ہے جا کے آپ کو various combinations کو سامنے رکھ کے ایک بہترین ٹیم کھلانی ہے اور اگر youngsters کو موقع نہیں ملے گا تو آپ کا combination جو ہے وہ finally tune نہیں ہو سکتا ہے ہم bowling میں تو یوتھ کو لے کے بلا جھجک experiment کر دیتے ہیں مگر batting کی جب بات آتی ہے تو پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ صرف ہمیں negativity نظر آتی ہے حالانکہ بڑے match میں اگر کسی youngster کو کھلا بھی دیں گے مشکل situation میں سو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا یہ مشکل opposition ہے یا conditions مشکل ہیں کیونکہ کوئی extra baggage لے کے وہ اتر نہیں رہا ground میں اور پھر T20 میں تو آپ کو license ملتا ہے کہ جائیں enjoy کریں out ہوگا کوئی بات نہیں پھر سے باری آ جائے گی chance لیں اور اگر یہ situation ہو کسی بھی batsman کے سامنے تو وہ relax ہو جاتا ہے پھر وہ performance بھی دکھا سکتا ہے سو یہاں پہ مجھے مایوسی ہوئی مگر پاکستان نے bowling بہت اچھی کی اس لیے کہ پہلے پھسایا انگلینڈ کو 6-7 overs بہت اچھے کی پھر onslaught انگلینڈ کی طرف سے دیکھی اور پھر جو ہے رین ان کیا انگلینڈ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ کا مقابلہ ہمارے spinners سے ہی ہوگا eventually کیونکہ conditions کو سامنے رکھ کے بہت ہی اچھا adjust کیا ہے خاص طور پہ اماد نے اور شاداب نے بہت اچھی bowling کی نہ صرف اچھی bowling بلکہ wickets بھی ملی سو یہ ایک اچھا sign ہے آگے چل کے اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے جو انگلینڈ ایک relentless pressure ڈالتا ہے big hitting کے ساتھ اس کو کس طرح سے یہ روک سکیں گے کیونکہ اس میں ان کے دو تین جو چھرے ہیں بلے کے ساتھ وہ چلے نہیں ہیں مگر پھر بھی بری شروعات نہیں ہیں اور ایک طرح سے ball کے ساتھ اچھی beginning ہے آگے چل کے امید یہی ہے کہ بارش نہ ہو کیونکہ d20 کا ایک اپنا مزا ہے اپنا fun ہے اور اگر پاکستان ٹھیک تھا کھیلتا ہے اور bowling اچھی کر جاتا ہے اور انگلینڈ کو restrict کر جاتا ہے کیونکہ انگلینڈ کا USP اور انگلینڈ کا attacking weapon bat ہے تو پھر پاکستان یہ series جیت بھی سکتا ہے